بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں پھر آگئی کیسی میری یوٹیو فیملی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیاروں کے ساتھ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہر قسم کی آفتوں سے بچائیں مصیبتوں پریشانیوں سے بچائیں اور فتنوں کے دور سے سب کو محفوظ رکھیں اور اپنا خاص کرم اور اپنا خاص فضل ہم سب سے بنائے رکھیں آمین سمہ آمین تو پیارے ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ انڈے اور ٹاماٹر کی اور پیاز کی بہت مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت آسان بھی ہے اور مزیدار بھی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ بہت زیادہ اچھی لگے گی تو فرنڈز یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں آٹھ سے دس پیاز یہ بلکل چھوٹے پیاز ہیں جن کو ہم بیبی پیاز بھی بولتے ہیں یہ آپ لے لیجیے کوشش کیجئے یہی ہوں کیونکہ یہ نرم سی ہوتی ہیں تو ان کو سلائسز میں میں نے کٹ کر لیا ہے اس طرح سے سلائسز میں ان کو کٹ کر لینا ہے اس کے بعد جہاں جناب یہ دیکھیں یہ ہیں دو ادر ٹاماٹر ایک ہے بیبی ٹومیٹو اور ایک ہے پاپا ٹومیٹو تو آپ کو آپ نے مطلب جتنی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی پیاز ہے اتنے ہی آپ ٹاماٹر لیں لیکن یہاں پہ میرے پاس ٹاماٹر بڑے تھے تو میں نے دو لے لیے ہیں اور پیازیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی تھی تو ان کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک عدد فرائنگ پین اور ایک عدد چمچ تو یہ تو خیر ضروری ہوتے ہیں تو چلیں ہم بنانا شروع کرتے ہیں میں نے گھیس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے مکس کرا مسالہ جو ہوتا ہے جس میں لونگ بھی ہیں کالی مرچیں بھی دو ہیں اور ایک عدد کالی لاچی ہے جس کو ہم لاچی کلام بھی بولتے ہیں میرے خال میں لاچی کلام بولتے ہیں اور لاچی خورج جو ہوتی ہے وہ سفید والی چھوٹی لاچی ہوتی ہے یہ والی کالی لاچی ڈال دی اس کے بعد پیاز ڈال دی ہیں ان کو تھوڑا سا پکانا ہے جیسے کہتے ہیں کہ ان کو سوٹے کرنا ہے ایک سائٹ کرنے کے بعد میں نے ان کو پلٹ دیا تھا اور میں جو ہوں وہ کیا ہوں میں گل ہوں اچھا تو میں نے ان کو پلٹ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ ٹماتر ہمارے پڑے ہیں ان کو اس طرح سے پیاز جب سوٹے ہو گیا تو ٹماتر اس کے اوپر پھیلا دینے ہیں اور پھیلانے کے بعد ان کو ڈھک دینا ہے اور ان کا ڈھکر لکانے سے پہلے میں نے ان میں جو ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ڈال دیا تھا ون ٹیبل سپون میں نے ان میں ڈال دیا تھا دوسرا کیا نام ملال مرچ پورڈر اور نمک اپنی مرضی کے مطابق آپ ڈالیے اور مرچیں بھی آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے اور ابھی یہ چار سے پانچ منٹ ان کو کوک کیا اس کے بعد میں نے ان میں ہری مرچیں اور ہرا دھنیا بھی ڈال دیا ہے اور ان کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے زیادہ ان کو ایسے نہیں کرنا کہ یہ پیاز یا یہ جو ٹوماتر ہیں یہ ٹوٹے نہیں کوشش کریں کہ یہ اسی طرح سے رہے ہیں ثابت ثابت کیونکہ ان کی خوبصورتی اور ان کا مازہ جو ہے اسی طرح ثابت ثابت میں یہ اچھا لگے گا اگر یہ مکس ہو گئے تو پھر یہ بھجیا سی بن جائے گی اور ابھی میں نے یہاں پہ ان میں انڈے ڈال دیئے ہیں اور انڈے ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ پھر ڈھکان سے ڈھک دیں گے تاکہ انڈے جو ہیں یہ بھی بھاپ میں پک جائیں تو جناب یہ پک رہے ہیں یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کہ یہ کس طرح سے پک رہے ہیں اور ان کو دیکھتے دیکھتے ہی ساتھ میں اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور کومنٹس میں بتائیے گا آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی اور جس ٹائم آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل پہ کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ جیسے ہی آئے تو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو تک پہنچ جائے اور مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی اور یہ دیکھئے ہمارا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے کھانا تندور کی روٹی کے ساتھ یہ والا سالن بہت زیادہ مزے کا لگا تھا بہت تیسٹی لگا تھا اور یہ جو آپ کو کالا کالا نظر آ رہا ہے یہ ایسا کچھ کالا ہے نہیں کیونکہ میں نے یہ فلیش آن کی ہوئی ہے تو اس میں ایسا کچھ آ رہا ہے ورنہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے تو یہ انڈے اور ٹماٹر کا بہت مزے دار سالن بنا تھا ہم نے تندور کی روٹی کے ساتھ اس کو انجائے کیا آپ بھی ضرور بنائیے گا اور ویڈیو کا میں اینڈ کرتی ہوں اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ